بغیر اس کیپ کیے ہوئے آخر تک ضرور سنیں اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی ضرور کریں آج کی مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت پر فاتحہ دینا کیسا ہے اور خصی جانور کی قربانی کا اپ میں کیسا ہے یہ دو سوال ہے تو دوستو ان دونوں سوال کے اہم معلومات کو جاننے کے لیے بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل میں نئے آیا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھئے قربانی کرنے کے بعد کیا ہم گوشت کو پکا کر اس پر اپنے والدیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے فاتحہ کر سکتے ہیں یا نہیں یہ سوال ہے تو اس کا جواب کیا ہے قربانی کرنے کے بعد گوشت قربانی کرنے والے کی ملکیت ہوتا ہے مستحب یہ ہے کہ یہ اکتیائی غربہ میں اور یہ اکتیائی رشتہ داروں میں تقسیم کریں اور یہ اکتیائی خود اپنے لیے رکھیں اگر سب گوشت بھی پر بھی کسی کے احسان سواب کے لیے فاتحہ دلا دیں تو بھی جائز ہے تو دوستو یہ چیزیں جائز ہیں تو کر سکتے ہیں اب دیکھئے دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ خصی جانور کی قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں کیا جواب ہے وہ سماعت فرما یہ سوال کیا ہے کہ خصی جانور کی قربانی دینا جانور کیسا ہے جانور کا خصی ہونا کیا عائد میں شمار ہوگا یا نہیں تو اس کا جواب کیا ہے دیکھئے دوستو قربانی کے جانور کے متعلق عائد سے پاک ہونا احادث سے منقوص ہے لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور قربانی کے طور پر زبا فرمایا اس کے بارے میں ابو دعوت شریف میں اور حضرت جابیر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے عدید شریف مروی ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ یعنی جابیر حضرت جابیر بن عبداللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دین دو مینڈے سنگھ والے خوبصورت خصی خیمے نکالے ہوئے زبا فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ بیر بکرے یا مونڈے وغیرہ کا خصی ہونا عیب نہیں اگر عیب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ کرتے اس کے علاوہ عیب سے جانور کی قیمت کم ہو جاتی ہے مگر خصی بکرے کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر جتنی بھی باتیں میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی ہے تو ساری باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کے بعد آپ سبھی حضرات کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر سمجھ میں آگئی ہے تو دعا کی درخواست ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ہماری اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں گے اور سسکرائب بھی کر دیں گے بس پھر انشاءاللہ کل زندگی سلامت رہے تھے پھر ملاقات کریں گے آج کے لئے اتنا ہے کافی ہے السلام علیکم